کیا آپ اپنے کٹے پٹے بے رونک اور پریزی بالوں سے پریشان ہیں بالوں میں خشکی ہے بال گرتے ہیں نوکے پھٹ چکی ہیں اور بال لمبے نہیں ہوتے تو پریشان نہ ہوں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بالوں کے لیے ایک ہیلڈی فوڈ ایک ایسی ہیلڈی فوڈ جو کہ آپ کے بالوں کے لیے مکمل غزہ ہے بالوں کے تمام مسئلوں کا حل ہے اور اسی طرح سے آپ اس کو بنائیں جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اور اپنے تمام مسئلوں سے نجات حاصل کریں مہنگے مہنگے جو پالرز میں ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں وہ مت کروائیں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتی تو یقین جانے کہ یہ چیزیں استعمال کرنے سے آپ کو دو گناہ ریزلٹ زیادہ اچھے ملیں ملیں گے انشاءاللہ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اسلام علیکم ویورز کے حالے آپ سب کو امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے دروشی پڑھتے ہیں جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ہے سابود دانہ اور اسے کہتے ہیں موڈیوں کا خزانہ ہر گھر میں کھایا جاتا ہے پکایا جاتا ہے سپیشلی بچوں کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کوئی پیشنٹ ہے ان کے لیے بھی اس میں ایسے امائنو ایسٹڈز موجود ہیں جو کہ بالوں اور ہمارے سکن کی ڈرائنیس کو ختم کرتے ہیں انٹی فنگل اور انٹی بیکٹیریل خصوصیات اس میں موجود ہیں یہ میں نے لیا ہے جی ہاف کپ اور یہ اتنا جو ہے یہ آپ سے پانچ سے چھ دفعہ سر پر لگانے کے لیے کافی رہے گا اور پوری فیملی بھی سے لگا سکتی ہے ایک دفعہ بنائیں فریج میں رکھ دیں سیو کر لیں اور پھر اسے بار بار لگاتے رہیں ہاف کپ لینے کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے اتنا پانی شامل کرنا ہے جس میں یہ اچھے سے بھیگ جائیں اور پانی جو ہے وہ بھی تھوڑا سا اوپر ہی ہو تاکہ جب یہ پھولے اور سارا پانی یہ اپنے اندر جذب کر لیں ایک رات کے لیے میں نے اسے بھیگو کے رکھ دیا ہے اور اگلی صبح ہم اس کا استعمال کریں گے اگر آپ دن میں بنا رہے تو صبح بھیگو دیں اور شام کو اس کا استعمال کر لیں کچھ ہی دیر بعد یہ آہستہ ایسا پھولنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور یہ سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیں گے اور بلکل سوفٹ ہو جائے گا یہ اس طرح سے امائنو ایسڈز ہیں جو ہیں جی یہ وہ مالی اول ہیں جو مل کر پروٹین بناتے ہیں امائنو ایسڈز اور پروٹین زندگی کی امارت کے بلکس ہیں میری بات کو غور سے سنا کریں کوئی بھی بات ان میں سکپ کرنے والی نہیں ہوتی تاکہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے دو گلاس میں نے لیا ہے پانی اور اس کے اندر میں نے وہی شامل کی ہے ساگودانا اور اس کو اچھا سا بوائل آنے دینا ہے سا سا تھیلاتے رہنے تاکہ یہ نیچے لگ نہ جائے اسی طرح سے اس کو ہم بنا کے تو ہم نے گرم گرم ایک سٹینر میں چھان لینا ہے اگر آپ اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو پھر یہ اچھا سا آپ سے جو ہے یہ اس کی جیل اچھی سی نہیں نکلے گی اس لیے گرم گرم ہی اس کو چھان لیں اب یہ میرے پاس آ چکا ہے اور میں نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا اب ہے جی میرے پاس شہد شہد جو ہے یہ بالوں کو سوفنس دیتا ہے اور ساتھ ساتھ کو دورتی موسٹر بھی فرام کرتا ہے بے رونک بالوں میں چمک لاتا ہے خوشک کنارے یعنی جو مارے سپلٹ اینڈز ہوتے ہیں یہ ان کو موسٹر اور شائن ان میں شامل کر کے لاک کر دیتا ہے ساتھ اب میرے پاس بنانا بنانا جتنا پرانا ہوگا اس کا اتنا ہی فائدہ ہے یعنی کہ تھوڑا سا نرم ہو تو اور بھی اچھا ہے اور اس کے ساتھ ہے میرے پاس کوکونٹ ورجن آئل کوکونٹ ورجن آئل جو ہے یہ آپ کے بالوں میں چمک لاتا ہے بالوں کو مضبوط بناتا ہے بالوں کو لمبہ بناتا ہے گھنہ کرتا ہے اس میں نیشنرل آئل شامل ہوتے ہیں پوٹیشیم اور کاربو ہائی ٹریس اور وائٹیمن سے بھرپور ہوتے ہیں بالوں کو سوفٹ کرتا ہے نمی فرام کرتا ہے بالوں کی قدرتی لچک جو ہے جس سے کہ ہمارے بال ٹوٹتے ہیں کنگی کرتے ہوئے ویسے بھی تو یہ ان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے پھٹنے سے بچاتا ہے کیونکہ تب ہمارے بال دو موئے والے ہو جاتے ہیں یہ میں نے ڈیڑھ چمچ لیا ہے اور شہد اور ان کو میں نے آپس میں کوکونٹ ورجن آئل کو مکس کی ہے اب میں کاٹنے لگی ہوں اس کے اندر کیلہ ڈرائنس کو کنٹرول کر کے نیچرل مونسٹر فرام کرتا ہے اور وائٹیمنز اور کاربو ہائٹریٹ سے بھرپور ہوتا ہے بالوں کو سوفٹنس دیتا ہے یہ بھی جی اور اس میں اس کے بہت سے فائدے ہیں تو اس لیے اتنے مہنگے مہنگے جو آپ ٹریٹمنٹ بغیرہ کروا رہے ہیں وہ نہ کرویں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے ویکنڈ ہے تو ان چیزوں کو یوز کریں اور اپنے بالوں کو بچائیں خوبصورت بنائیں چمکدار بنائیں سب کے بال اسی طرح سے ہو سکتے ہیں تھوڑا سی توجہ اور محنت کی ضرورت ہے جس طرح کہ ہم اپنی سکن کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح سے اپنے بالوں کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہئے اب ان کو میں کرنے لگ ان سب کو میں نے ایک بلینڈر میں ڈال دیا ہے اور ان کو بالکل میں نے اچھا سا ایک پیسٹ بنا لیا ہے تھوڑا سا رنی سا پیسٹ بنے گا پریشان نہیں ہونا بالوں کی آپ نے سیکشننگ کرنی ہے جب بھی بالوں کو دونا ہے بالوں کی سیکشننگ کریں اور اس کے بعد ایک بات اور دیکھیں اتنی مزے کی ہے کہ کوئی بھی ہم ماسک جب اپنے بالوں پر اپلائی کرتے ہیں تو وہ ہم اپنے سکن کی سکیلپ جسم اپنے سر کی سکیلپ پر نہیں لگا سکتے لیکن اس کو آپ سکیلپ پر اچھا سا مساج کریں بالوں کے روٹس پر لگائیں اینڈ اینڈ لینڈ پر لگائیں یہ بالوں کو بالوں کے لئے بہت اچھا ہے بالکل نقصان نہیں دیکھا اور بالوں کو اس کے بعد آپ نے دو گھنٹے کے لئے ریپ ضرور کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنا نارمن شیمپو اور کنڈیشنر یوز کریں بالوں کو واش کریں لیکن اپلیکیشن اس کی اتنی اچھی کرنی ہے کہ بال جو ہیں وہ سارے اس کے اندر کور ہو جائیں بہت اچھی چیز ہے جی اس کو استعمال کریں اس کو آپ کومیرس میں بتائیں کہ آپ نے کتنی دفعہ استعمال کیا ایک ماہ میں آپ اسے پائن سے چھ دفعہ استعمال کر سکتے ہیں ہفتے میں تین دفعہ استعمال کریں کوئی نقصان نہیں ہے مہنگے مہنگے